لالچند اکرانج صاحب بھی میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں مہرمان ہی اور محترم جناب ایڈوکیٹ احمد عویس صاحب بھی میرے ساتھ ہیں سینئر رہنم آئے معروف قانون دانے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے عویس صاحب کہہ رہے ہیں ڈاک صاحب کہ استقام تب آئے گا جب جو جیت کی آیا ہے یعنی کہ داندلی ہوا ہے الیکشن میں کیا کہیں گے بسیکلی آپ نے دیکھا کہ الیکشن تو ہو گئی جس کو مینڈن مل گیا تو آج اوٹ ٹیکنگ سیرمنی تھی وفاق میں میں نے اس کی اور میں نے جت طریقے سے بدمذہبی دیکھی تو ایسا بھی ہونا نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے الیکشن میں تو خرچے ہماری پاکی کو بھی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کو مینڈن مل گیا ہے تو اس کو مینڈ گیا ہے جس کو کورپ بنا نہیں ہے وہ بنا لے دو اس کو اب چھو شرابات مقدس ایوان میں جس طریقے سے تمیزی ابیوز لینگویج یہ میرے خیال میں وہ اچھا کام نہیں ہے ہونا یہ چاہیے پاکستان کی عوام کو میسیج اچھا دینا چاہیے پر امن طریقے سے اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہونی چاہیے تھی جو اتنا مینڈر جو بھی لے کے آیا ہے وہ آزاد جو سنیدار کاؤنسل جوہن کیا ہے وہ بھی اپنا مینڈر لے کے آیا ہے ان کی عوام کیا سوچیں گی کیا دیکھیں گی یہ ایک مقدس ایوان میں جا کے شو شرابہ کرتے ہیں تو یہ عوام کی کیا خدمت کریں گی ٹھیک ہے کچھ ہو گیا ہو گیا جو ہونے والا ہو گیا اب آگے کے لیے سوچو ملک بڑی کرائیسز سے گزر رہا ہے ملک ایکنومی کرائیسز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم اپنے آپ کو ملک کو سب ملکے جھلکے کمزور کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا پھر ہمارے پاس جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمارے پاس کسی چائم پہ ہم کو اور مزید کمزور کرے گا ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اپوزیشن میں اگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے اپوزیشن کا اپنا کردار ہے اور یہ جو تریزری پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی گوریمنٹ بنائیں گے ان کا اپنا کردار ہوگا تو آگے کام کرو آگے چل لیں دو لیکن یہ شور شرابہ کریں گے تو پھر اور بھی ڈسٹرپ کریں گے پان سال جس طریقے سے پہلے گوریمنٹ چلائی تھی تین ساڑھے تین سال کھان کی گوریمنٹ چلی تو نہیں چل سکی اب وہی سیم ڈراما ہوگا وہی سیم مقدس ایوان میں غالم غلط ہوگا تو میرے گھر میں یہ اچھا نہیں ہے احمد عبیس صاحب آپ کی طرف آوں گا کہہ رہے ہیں کہ مطلب تو شور شرابہ یہ پچھلے دور میں بھی تھا میں اسے انکار نہیں کرتا کوئی آج یہ نہیں ہو رہا ہمیشہ شور شرابہ ہوتا رہتا ہے وہ ڈوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ فورمز ہیں ٹریبیونلز ہیں کوڈز ہیں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس طرف جایا جائے اور جمہوریت کو چلنے دیا جائے کیا کہیں گے دیکھئے میں یہی اکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر دھاندلی ہوئی اور دھاندلی بھی دیکھیں نا ایک ہوتا ہے ہیومن ایرر ہوتا ہے کہ پانچ پسند ڈس پسند جو ہے آپ رکھ لیتے ہیں اتنے بڑے لیول پر الیکشن ہو رہا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی وہ انڈیجنس جہاں پہ جو ہے وہ ایک پلان دھاندلی نہیں ہے جگہ کے اوپر کسی ایک سیکشن میں ہو گئی تو پھر اس کو ٹولٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ دھاندلہ اس قسم کا ہو اس طرح بڑا اس حادتہ کا ہو کہ جس کو آپ ٹولٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہزاروں کے اندر